موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یونورسل انگماز کے معزز ناظرین کرسمس نہ صرف دنیا بھر کے عیسائیوں کا ایک مقدس مذہبی تیوار ہے بلکہ تجارتی لحاظ سے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے تقریباً دو ہزار سال سے مذہبی اور سیکلر لوگ اس تیوار کو روایتی جو شجذبے سے منا رہے ہیں عیسائیت سے تعلق رکھنے والے افراد اس دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن کے طور پر مناتے ہیں اس دن کی مقبور روایات میں ایک دوسرے کو توفت تحاف دینا سجاوٹ کے لیے کرسمس کے درخت کو روشنی سے منور کرنا مذہبی رسومات کے لیے چرچ میں شرکت دوست اعباب کے لیے دعوت کے اعتمام کرنا اور بچوں کا سانٹا گلاس کے آنے کا انتظار کرنا شامل ہے دنیا کے تقریباً تمام عیسائی ممالک میں کرسمس کے دن سرکاری چھٹی ہوتی ہے اور پچیس دسمبر اٹھا رسو ستر سے امریکہ میں باقاعدہ فیٹل چھٹی کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے لیکن کیا یہ دن واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی اس دن کو دنیا میں منایا جاتا تھا اور کیا یہ تیوار قدیم رومن اور یونانی تیواروں سے مستار لیا گیا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم کرسمس ڈے کے تاریخی حقائق کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے حس پہ روایت نئے آنے والے معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی موجود بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ناظرین کرسمس دو الفاظ کرائیسٹ اور ماس کا مرکب ہے کرائیسٹ مسیح علیہ السلام کو کہتے ہیں اور ماس کے معنی اجتماع جاکٹھا ہونا ہے یعنی مسیح علیہ السلام کے لیے اکٹھا ہونا کرسمس کا لفظ چوتھی صدی اسمی کے قریب ملتا ہے اس سے پہلے اس لفظ کے استعمال کہیں نہیں ملتا دنیا کے مختلف خطوں میں کرسمس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اور مرائے جاتا ہے اسے یول ڈے اور نوائل جیسے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے کرسمس کے آغاز اور اس کے حقائق کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تاریخ کا اوراک کو الٹ کر دیکھیں ناظرین دنیا بھر میں ایک بڑی تعداد میں لوگ موسم سرما کا جشن مناتے چلے آ رہے ہیں جس کو ونٹر سالسٹس کہا جاتا ہے سالسٹس سے مراد وہ موسمیاتی تبدیلی ہے جس میں سورج خطے سوا سے زیادہ دوری پر ہوتا ہے اور یہ دن عموم 20 سے 22 دسمبر کے درمیان ہوتا ہے موسم سرما کا وست طویل عرصے سے دنیا بھر میں جشن کا وقت رہا ہے کتبی علاقوں میں موسم سرما انتہائی سرد ترین ہوتا ہے اور یہ موسم اپنے ساتھ جہاں اور دیگر مصیبتیں اور پرشانیاں لاتا ہے وہاں کئی افراد کی موت کا سبب بھی برتا تھا اور قدیم یورپین دور سے ہی لوگ سورج نکلنے کی خوشی میں سالسٹس تیوار منایا کرتے تھے سکنڈینیویہ میں نورس لوگ 21 دسمبر کو یول نامی تیوار ونٹر سالسٹس کے طور پر منایا کرتے تھے طویل سرجیوں کے موسم میں سورج کی واپسی خوشی میں باپ اور بیٹے لکڑی کے بڑے بڑے ٹکڑے اکھٹے کرتے اور آگ کے علاوہ روشن کرتے تھے لوگ اس آگ کے بھجنے تک وہاں دعوت گائے تمام کرتے اور بعض اوقات اس کو بھجنے میں بارہ دن تک لگ سکتے تھے نورس لوگوں کو یہ عقیدہ تھا کہ اس آگ کی ہر چنگاری ایک پگ یا گائے کے بچڑے کو ظاہر کرتی ہے جو آنے والے سالوں میں پیدا ہوگا یورپ میں دسمبر کے آخری دن اس تیوار کو منانے کے لیے صحیح وقت تھا سال کے اس مہینے میں زیادہ تر موائشی زبا کر دیے جاتے تاکہ آنے والی سردیوں میں ان کو چارہ نہ ڈالنا پڑے بہت سے افراد کے لیے سال میں صرف یہی ایک مہینہ ہوتا تھا جس میں انہیں گوشت میسر ہوتا تھا اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تربائین اور بیئر سال کی اس مہینے میں قمیر کے بعد پینے کے لیے تیار ہو جاتی تھی اسی طرح جرمینی میں پیگن لوگ اپنے دیوتا آڈین کے عزاز میں موسم سرما کے وسط میں اس تیوار کو مناتے تھے جرمن لوگ آڈین سے خوفزدہ تھے ان کے عقیدے کے مطابق آڈین رات کو لوگوں کے عمال دیکھنے کے لیے آسمان پر قرآن بھرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو صدا دینی ہے اور کس کو خوشحالی دینی ہے اس کی موجودگی کے ڈر سے زیادہ تر لوگ رات کو گھروں کے اندر ہی رہتے تھے اگرچہ روم میں شمالی یورپ کی نسبت سردیوں کا موسم اتنا سخت نہیں تھا تاہم اہل روم سیٹنیلیا یعنی جشن زوہل کی تقریبات سیٹن کی یاد میں منعقت کر دیتے جو اہل روم کے عقیدے کے مطابق فصلوں اور کاشتکاری کا دیفتہ تھا اس تہوار میں وہ رنگ رلیاں مناتے اور آگ کے بڑے بڑے علاؤ جلاتے تھے کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق آگ ہی روشنی کا منبہ تھا اور یہ تہوار ونٹر سالسٹریس کے ہفتے سے شروع ہوتا اور پورا مہینہ جاری رہتا تھا یہ تہوار تمام سماجی بندانوں سے یک سر آزاد ہوا کرتا تھا ایک ماہ تک غلام آزاد کر دیے جاتے کسان شہر کو کنٹرول کرتے اور تمام شعبہ زندگی بند کر لیے جاتے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس تہوار سے لطف اٹھا سکیں ونٹر سالسٹریس کے دنوں کے دوران ہی اہل روم جو انیلیا کے نام سے محسوم بچوں کے عزاز میں ایک دعوت کا بھی احتامام کیا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اہل روم کی اشرافیہ 25 دسمبر کو سورج دیوتا مطرہ کی سالگرہ بھی منایا کرتے تھے ان کے عقیدے کے مطابق مطرہ ایک نوزایدہ دیوتا تھا جس کی پیدائش ایک چٹان سے ہوئی تھی کچھ اہل روم کے مطابق مطرہ کی پیدائش کا سال سب سے زیادہ متبرک دن تھا عیسائیت کے ابتدائی سالوں میں اسٹر کا تہوار ہی منایا جاتا تھا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن نہیں منایا جاتا تھا کیونکہ بدقسمتی سے بائیبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کا ذکر نہیں ملتا اگر کچھ شوایط کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت موسم بہار میں ہوئی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے سن پیدائش کے حوالے سے مسیحی علماء میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے کاموسل کتاب اور دیگر مسیحی کتب کی ورد کردانی سے یہ بات آیا ہوتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت باسعادت چار یا چھے قبل مسیح میں ہوئی جبکہ مشہور مورخ مائیکل ہارٹ کے مطابق ان کی پیدائش کا سال چھے قبل مسیح تھا پیدائش کے دن کے حوالے سے بھی مسیحی علماء میں شدید اختلاف ہے رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کلیسہ اسے پچیس دسمبر کو مناتا ہے جبکہ مشرقی آرٹوڈاکس کلیسہ چھے جنوری کو اور ارمنی کلیسہ انیس جنوری کو مناتا ہے چوتھی سدی عیسیٰ میں چرچ کے حکام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن تہوار کی شکل میں منانے کا فیصلہ کیا چنانچہ پوپ جولیس اول نے پچیس دسمبر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن کے طور پر مختص کیا عام طور پر یہ یقین کیا جاتا ہے کہ چرچ کے پچیس دسمبر کی تاریخ کے انتخاب کے پیچھے جو مقصد کار فرما تھا وہ پیگن تہوار سیٹن ایریے کی رسومات کو کرسمس کے تہوار میں مدغم کرنا تھا چنانچہ اس طرح دسمبر میں منائے جانے والے تہواروں نے آپس میں مدغم ہو کر کرسمس کی ابتلائی شکل اختیار کی کرسمس کا تہوار پہلے قربو جواہر میں مشہور ہوا اور چار سو بتیس عیسیٰ تک ہی مصر تک پھیل گیا چھٹی صدی عیسیٰ کی اختتام تک انگلینڈ اور آٹھوی صدی عیسیٰ کی اختتام تک اس تہوار کو منانے کے سلسلہ سکنڈ نیویہ تک پہنچ گیا آج بھی یونانا روز میں راسخ العقیدہ چرچ کرسمس کا تہوار پچیس دسمبر سے تیرہ دنوں بعد مناتے ہیں جس کو اپیپینیا یتین بادشاہوں کا دن کہا جاتا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ وہی دن ہے جس دن تین دانشوروں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے تھے کرسمس کے تہوار کو روایتی سالسٹس تہوار کے دن منانے کے فیصلے سے چرچ کے حکام کو یہ امید تھی کہ اس سے کرسمس کے تہوار کو سورج پرست اقوام میں مقبولیت حاصل ہوگی لیکن یہ تہوار منانا کیسے ہے یہ احکامات نہیں دیئے گئے تھے وقت کے ساتھ ساتھ کرونے وسطہ میں عیسائیت نے پیگن مذہب کی جگہ لے دی کرسمس پر اہل عقیدہ لوگ چرچ میں جاتے اور واپس آ کر شراب میں بدبست ہو کر آج کل کے مارڈی گرہ جشن کی طرح مناتے ہر سال ایک بکھاری یا طالبین کو لارڈ آف میس رول کا تاج پینایا جاتا اور کچھ جوشیلے افراد اس کی عوام کا کردار ادا کرتے غریب افراد امیر لوگوں کے گھروں پر جا کر اچھے کھانے اور شراب کا مطالبہ کرتے اگر گھر کے مالکان ان کی ریمانڈ پوری کرنے سے کاثر ہوتے تو وہ ان کو ڈراتے دھمکاتے اس تارمی صدی میں مذہبی استلحات کی لیر نے یورپ میں کرسمس منانے کا طریقہ کار بدل دیا 1645 میں جب آلیور کرومویل اور اس کی پیورٹین افواج نے انگلینڈ پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے کرسمس منانے پر پابندی لگا دی لیکن عوام میں مقبولیت کے باعث چارلس طوم کی دوبارہ تخت نشین ہونے پر اس تیوار کو پھر سے منانے کی اجازت دے دی گئی برطانی علیت کی پسند ظاہرین اپنے عقیدے میں زیادہ سخت تھے جس کے نتیجے میں ابتدائی امریکہ میں کرسمس کا تیوار نہیں منایا جاتا تھا 1669 سے لے کر 1681 تک بوسٹن میں کرسمس منانا خلاف ایک قانون تھا اور اگر کوئی فرد کرسمس مناتا تو اس کو پانچ چلنگ کا جرمانہ کیا جاتا امریکن انقلاب کے بعد انگلیش روایات بشمول کرسمس امریکہ میں پھیل گئیں لیکن 26 جون 1870 تک کرسمس کی سرکاری طور پر چھٹی نہیں تھی 25 دسمبر 1870 کو امریکہ میں کرسمس کے موقع پر باقاعدہ چھٹی منانا شروع کی گئی امریکنز نے کرسمس کو نئے سرے سے ایجاد کیا اور اس تیوار کو امن دوستی اور گھرل تیوار کی شکل دے دی گئی ناظرین جہاں تک کرسمس کے تیوار کے دن کرسمس فری کو سجانے کی رسم کا تعلق ہے تو زمانہ قدیم سے ہی اس صدا بھار درخت کو طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا اہل رومہ اور شمالی یورپ کے قدیم باشندے سرجیوں میں اس صدا بھار درخت کی شاہوں کو تبرد کے طور پر گھروں میں سجاتے لیکن جدید کرسمس فری کی رسم کا آغاز جرمنی سے ہوا جہاں حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ایک ٹیبلو کی شکل میں پیش کیا جاتا اور اس دوران میں اس درخت کو حضرت مریم علیہ السلام کا ساتھی بنا کر پیش کیا جاتا اور دکھایا جاتا کہ وہ اپنے اداسی اور تنہائی کی یہ ساری مدد اس ایک درخت کے پاس بیٹھ کر گزار دیتی ہیں کیونکہ یہ درخت بھی سٹیج پر سجائے جاتا اور ڈرامے کی اختتام پر لوگ اس درخت کی ٹہنیاں تبرد کے طور پر اپنے ساتھ لے جاتے اور اپنے گھروں میں سجاتے یہ رسم آستہ آستہ کرسمس فری کی شکل اختیار کر گئی اور لوگوں نے اپنے گھروں میں ہی کرسمس فری بنانے اور سجانے شروع کر دیئے کرسمس فری کی یہ رسم ایک عرصے تک جرمنی تک محدود رہی اٹھارہ سو سہتالیس میں برطانوی ملکہ وکٹوریا کا خامن جرمنی گیا اور اس نے پہلی مرتبہ لوگوں کو کرسمس فری بناتے اور سجاتے ہوئے دیکھا اسے یہ رسم بہت بھلی لگی لہٰذا واپسی پر وہ اپنے ساتھ ایک فری لے گیا اٹھارہ سو اٹھالیس میں پہلی مرتبہ اس نے لندن میں کرسمس فری بنوایا یہ ایک دیوہ کل کرسمس فری تھا جو شاہی محل کے باہر آویزہ کیا گیا پچیس دسمبر اٹھارہ سو اٹھالیس کو لاکھوں لوگ یہ درخت دیکھنے کے لیے آئے اس دن سے آج تک تقریباً تمام ممالک میں کرسمس فری ہر مسیحی گھر میں بنایا جاتا ہے آئیے ناظرین اب ہم کرسمس کے پہہوار سے جوڑے ایک اہم کردار سانٹا کلاز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین سانٹا کلاز کوئی افثانوی کردار نہیں بلکہ ایک شخصیت کا نام ہے جس کا اصل نام سینٹ نیکولیس تھا کہا جاتا ہے کہ اس کے پیدائش بیس سو اسی ایسوی کو پیٹرہ میں مائرہ کے قریب ہوئی یہ اپنی سخاوت اور رحمدلی کی وجہ سے بہت مشہور تھا اس نے اپنی تمام دولت غریبوں میں تقسیم کر دی اور رفتہ رفتہ یہ کردار بچوں اور غریبوں کے محافظ کے طور پر مشہور ہو گیا اور اس کی شورت یورپ تک پہنچ گئی 6 اسمبر 343 کو سانٹا کلاز کا انتقال ہو گیا سینٹ نیکولیس اٹھارمی صدی کے اختتام پر امریکہ کی ثقافت میں اس وقت داخل ہوا جب 1773 اور 1774 میں ایک مقامی اخبار نے ڈچ فیملیز کی سانٹا کلاز کی برسی منانے کی خبر شائع کی درزبان میں سینٹ نیکولیس کو مختصر کر کے سانٹا کلاز کہا جاتا تھا تو بعد میں سانٹا کلاز مشہور ہو گیا اور مختلف رائٹرز کی کہانیوں اور افسانوی داستانوں سے اس کردار کو اور زیادہ شورت ملی ترکی کے ماہر یا آثار قدیمہ کے مطابق سانٹا کلاز کا مقبرہ درافت کر لیا گیا ہے جو کہ ترکی کے صوبی آناتولیا کے ایک قصبی میں واقع ہے جہاں تک کرسیمس کیرول کا تعلق ہے تو یورپ میں ہزاروں سال قبل بھی کیرول گائے جاتے تھے لیکن اس وقت یہ کرسیمس کیرول نہیں تھے بلکہ یہ قدیم پیگن گیت تھے جو ونٹر سالسٹس پر گائے جاتے تھے کیرول کے لفظی معنی رقص تعریف یا خوشی کا گانا ہے اور مختلف ادوار میں اس کی ترویج و ترقی ہوتی رہی تہام کرسیمس کیرول کو اٹھار ستتالیس میں چارلیس ٹھکن کے ناول کرسیمس کیرول سے شورت حاصل ہوئی اور یہ بھی کرسیمس کا باقائدہ حصہ بن گیا ناظرین آج کرسیمس کا تیوار پوری دنیا میں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور ہر مسیحی گھر کرسیمس ٹری کو اپنے گھر کی زینت بناتا ہے بچے سانٹا کلاس کے تہائف کے انتظار کرتے ہیں لیکن بہت کم افراد کو اس تیوار کی ابتداء اور اتتقائی دور کا علم ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ ویڈیو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ کعوش پسند آئی ہو تو نیچے کومنٹس میں اپنی آرازیں ضرور آگاہ کریں اور ہماری ویڈیوز اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کو آمین آسرو آمین